سلام علیکم ڈائیز ویلکم بیک ٹو می چینل حسنا اسٹرٹس آج میں آپ کانچ کا بلیٹ سٹائٹ کرتے ہیں ہم یہی سے آج ہم شاپ پہ بھی نہیں کریں گے شوٹ اور گھر پہ بھی نہیں کریں گے ہم لوگ جا رہے ہیں باہر گھومنے نہیں جا رہے ہیں میرے بھائی کی طویت خراب ہیں تو اسے دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں ہم شوٹ کریں گے اس لئے آج کا بلیٹ سٹائٹ کرتے ہیں ہم آگئے بس سٹاپ پہ شوٹ کر رہی تھی تو سب لوگ دیکھ رہے تھے اس لئے میں نے بس سٹاپ پہ شوٹ کرنا ویڈیو شوٹ کرنا ختم کر دیا اور میں ابھی نہیں شوٹ کر پاؤں گی السلام علیکم آج میں دو دو بار بولوں گی کیونکہ میں دو دن کا ویڈیو کنٹیونیو کر رہی ہوں کیونکہ میں کنٹیونیو سٹاٹ تو کی تھی کل میں ویڈیو بنا رہا شوٹ کرنا لیکن مجھے بس سٹاپ میں سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ شوٹ کر رہی ویڈیو بلکے کہیں کوئی مار نہ دے بلکے میں نے ویڈیو کو وہیں ختم کر دیا تو آج اسی کو کنٹیونیو کروں گی اس لئے میں آج ویڈیو ڈال بھی نہیں پائی تو آج میں گھر پر رہی ہوں ساڑھے چار بچ چکے ہیں سنڈے ہے تھوڑا تبھی ٹھیک نہیں ہے تو میں شوپ پہ نہیں گئی ہوں تو ابھی میں کھانا بنا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑا کیا بلتے ہیں تھوڑا آلسی پن زیادہ ہو گیا تھا تو سو گئی تھی تو ابھی چار بجے سے میں شوٹ کرنا سٹرائٹ کی ہوں تو ابھی میں کلی جی کا سالند بناوں گی ابھی تو بنا کے میں کھانا کھانا کھا لوں گی تو سوچ رہی ہوں چھے بجے جا کے آج شام میں ہی ہے بزنس تو شام میں چھے بجے چلی جاؤں ہو سکے تو جاؤں گی نہیں ہو سکے تو نہیں جاؤں گی چلیے گیز آج کا بلگ یہیں سے سٹرائٹ کرتے ہیں میں کلی جی بنا رہی ہوں اس میں دھنیا بتا پیاز ادرکلاسن گرم مسالہ اتنا دال کے پورا مکس کر کے گرینڈ کر لوں گی گرینڈ کرنے کے بعد اس کو میں تو ابھی میں تھوڑا کلی جی کاٹ لوں گی اس کو چھوٹے چھوٹے پیس بنا لوں گی کلی جی کے مجھے کلی جی بہت پسند ہے میرا فیوریٹ چیز ہے کلی جی تو میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لوں گی چھوٹے چھوٹے پیس بنانے کے بعد اس کو کلین سے دھونا دھونا پڑے گا کلین سے دھونا پڑے گا کیونکہ یہ خوند خوند رہتی ہے تو ہمیشہ کلین سے دھونا ہی پڑے گا میں نے کلین سے دھو لیا ہے اس کے بعد ابھی کوکر چڑھا دوں گی کوکر چڑھا لیا ہے کیونکہ میں لائگنگ میں اپنا کوکنگ ویڈیو بھی کروں گی اس میں تیل ڈالنا ہے تیل ڈالنے کے بعد ڈالوں گی گرم مسالہ پوڈر تیل گرم ہونے کے بعد گرم مسالہ پوڈر اس کے بعد ڈالنا ہے پیاز اس کے بعد ڈالیں گے ٹاماٹر اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے پکانے کے بعد تھوڑا سا ٹاماٹر پکنے کے بعد ابھی ڈالوں گی جو گرینڈ کے ہوا مسالہ ہے گرینڈ کے ہوا مسالہ اس کو گرینڈ کے ہوا مسالے کو اچھے سے تل لینا ہے کیونکہ اس کو تیل چھوٹنے تک اچھے سے تل لینا ہے میں جلدی جلدی میں پکا رہی ہوں زیادہ میں اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی جلدی سے پکانا ہے آج ہمارا پلان پلان بنا ہوا ہے اگزیمیشن جانے کا جلدی سے جلدی سے بنا کے کھانے کھانا بنا کر میں جلدی جاؤں گے مرسی پاورڈر پھر دالیں گے ہم تھوڑا سا تل لیں گے مرسی پاورڈر دال کے پھر دالیں گے ہلدی پاورڈر اس کو بھی مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے مین مسالہ اچھے سے تل لینا ہے بہت ٹیسٹی ہوا ہے اور ابھی دالیں گے دھولا ہوا کلیجی اچھے سے دھول لینا ہے کلیجی کو ابھی ڈالیں گے کلیجی کلیجی ڈال کے مسالہ مکس کر لیں گے کلیجی میں کلیجی میں ڈال کے مسالہ مکس کر لوں گے کیونکہ سب لوگ میرا کوکنگ ویڈیو بہت میس کر رہے ہیں اسی لئے ابھی ڈالیں گے سارڈ سوادن سار نمک ڈال کے سارڈ سا نمک سب بولوں گے اچھے سے پک رہا ہے ابھی اس کو ککر ڈھاپ دیں گے ککر ڈھاکنے کے بعد تین سے چار سیٹی کار لیں گے جتنا آپ کو گلانا ہو آپ کے گھر میں جیس جس کی جیسی چھٹی ہو ایک یا دو پانی ڈال کر اچھے سے سیٹی کار ڈھاکن بند کر دیں گے دیکھیں ہمارا پکا ہوا سالنڈری ہو گیا ابھی میرا چھٹیلا آ گیا دیکھئے گائز میرا چھٹیلا کے حالت بہت غراب ہے میں پتہ نہیں تھا کہ چھٹیلا کو کیا ہوا ہے اس کو پیپ اور خون آ رہا ہے جو میرا بہت ہی پیارا پیارا سا چھٹیلا ہے وہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کو مار لگا ہوا ہے تو اچانک سے آ کر میرے پاس سو گیا تو مجھے لگا کہ اس کو کہیں ضرور مار لگا ہوگا کیونکہ اس کو جب خود کو چوٹ آتی ہے تو میرے پاس آ کے سو جاتا ہے تو سمجھ لینا ہے کہ اس کو کچھ ہوا ہے تو میں سمجھ گئی کہ اس کو کچھ ہوا ہے اسی لئے میرے پاس آئے ہے ابھی میں اس کو کلین کر کے دوا لگا دوں گے وہ بھاگ رہا ہے کیونکہ اس کو درد ہو رہا ہے اس کو اچھے سے کلین کر دوں گے کبھی بھی ہمیشہ یہی کرتا ہے جب بھی اس کو درد ہوتا ہے نا تو اس کو کہیں مار لگتا ہے تو وہ میرے پاس آکے سو جاتا ہے لیٹ جاتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں اس کا دوا لگاؤں گی اور وہ جتنا بھی پین ہو درد ہو تو مجھے کاٹتا نہیں ہے میں تکلیف سمال لیتا ہے اور دوا بھی لگا کر اس کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے کیونکہ اس کو بہت بار بہت مطلب آئے دن اس کو مار لگتا رہتا ہے اور میں کلین کر کے اس کو ہمیشہ ہی اس کو دوا لگا کر چھوڑ دیتی ہوں دیکھئے گئے اس کتنا سویا ہو ہے ابھی میں اس کو لگاؤں گی دوا اس دوا سے جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تو ہماری ہی دوا ہے لیکن اس دوا میں اس کو جلدی سے زخم ٹھیک ہو جائے گا میں نے خاص کرکا کچھ بلی والا کچھ نہیں لیا ہے بس اسی کے لیے لیا ہے دیکھئے گئے اس کو کلین سے لگاؤں گی اس کو مالش کروں گی گلے پر کیونکہ وہ دوا لگائے نہیں رہا ہے تو اس کو گلے پر مالش کرکے آرام سے اس کو دوا لگا دوں گی دوا لگانے کے بعد وہ سو جائے گا آرام سے اس کو پتہ نہیں بہت درد ہوا ہے کیا ہوا ہے پتہ نہیں ہے دیکھئے گئے وہ میں دوا لگائی نا آکر اُلٹا سو گیا چلیے گئے آج کا ویڈیو ابھی میں تیار ہو گئی ہوں ایگزیمیشن جانے کے لیے کیونکہ ایگزیمیشن جانے کے لیے ابھی تھوڑا ٹائم ہے اسی لیے میں سوچا تھوڑا بات ہی کرلوں آپ سب لوگوں سے کیونکہ ایگزیمیشن کو ابھی ساڑھے ساتھ بجے جانے والے ہیں تو وہاں کی ویڈیو اگر شوٹ کر سکی تو میں بہت شوٹ کروں گی کیونکہ اُدھر الارڈ ہے یا نہیں پتہ نہیں ہے دیکھیں گے کہ اُدھر شوٹ کر سکوں گی بہت کوشش کروں گی شوٹ کرنے کے آپ ایگزیمیشن دیکھ لے جیگا جو ہمارے گاؤں میں ایگزیمیشن ڈالا ہوا ہے ایگزیمیشن ڈالا ہوا ہے اور اچھا گئیز کیا کہیں ابھی مجھے ٹائم پاس کرنا ہے ساڑھے ساتھ بجے تک آج میں شاپر بھی نہیں گئی کل بھی شاپ میں نہیں گئی کل میں آپ کو بتائی تھی کہ میرے خالہ کے بیٹا کا طبیت خراب ہے تو میں وہاں دیکھنے جا رہی ہوں تو کل کی ویڈیو میں کل جو بھی شوٹ نہیں کر پائی کیونکہ بیمار کی جگہ شوٹ کرنا اچھی بات نہیں ہے اچھا بھی نہیں لگے گا اور میری فیملی میں آلارڈ بھی نہیں کریں گے ویڈیو میں آنے کے لئے تو میں نے شوٹ نہیں کی تو آج شوٹ آج میں نے بہت کوشش کر کے بہت زیادہ شوٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ دو دن کا میرا باقی تھا تو دو دن کا آئی ایک ہی ویڈیو میں ڈال دوں گی اور آپ سب لوگ کیسے ہیں ضرور کمنٹ بکس میں بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسے لگی آپ بتا دیجئے گا اچھا گئیس چلیے چلتے ہیں ابھی شوٹ سٹارٹ کروں گی میں ایکزی میشن کا آپ دیکھتے رہیے گا اور پوری ویڈیو واز ضرور کیجئے گا اچھا گئیس دیکھئے میں ایکزی میشن آ گئی ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے انٹرنس بہت اچھا بنایا ہوا ہے انٹرنس میں ہی اتنا خوبصورت سا بنایا ہے کہ پوچھے احمد مجھے آج پہلی بار ایکزی میشن کو جانے میں اتنی خوشی ملی کہ پوچھے احمد بہت اچھا لگا مجھے ایکزی میشن جا کر بہت ہی اچھا بنایا ہے اور اس کا ڈکوریشن بھی اتنا پیارایا ہوا ہے اور بہت ہی ایکزی میشن جانے ہوا ہے بہت مزا ہے اور میں زیادہ شوٹ ہی کا ایک میں کچھ انجائے نہیں کر پائی کیونکہ انجائے تو پھر سے ہی فرمدی اور انجائے نہیں کبھی اور جاکے انجائے کر پکی کوئی چولے میں بھی نہیں کر پائی کیونکہ مجھے خالی شوٹ کرنا تھا میں ایک ہندہ رہنگ کے لیا گئی تھی تو چلیے میں آپ کو میرسک سیکٹر بھی سمجھ میں نہیں جانا جو بھی جو ٹنکشن رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ادھر میں موبائلر نہیں ہاں شوٹ کر رہا ہی تو سب مجھے ہی دیکھ رہا ہے تو میں کل میں بس ٹانٹ میں بھی شوٹ کر رہا ہی تو وہاں کے لوگ بھی مجھے ہی دیکھ رہے تھے اس لیے شوٹ کرنے میں اچھا نہیں لگ رہا شوٹ اچھا نہیں لگ رہا شوٹ کرنے تو ابھی پوری ویڈیو بانچ کیجئے گا بہت سارا آپ کو خارج ٹھوٹکی مہتے ہیں شوٹکی مہتے ہیں کم لایتوٹکی مہتے ہیں کہ کینگا موسیقی 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 مجھے اٹھا جانا 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 جاتے ہو تو مجھے کمیت بکس نہ بتا سکتے میں مجھے کشم ١م٣ ہر رہے موسیقا 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 میں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے اور دکھنے میں بھی یہ دیکھیں آسمانی جھلا یہ رہا آسمانی جھلا اور بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے اوپر سے جو موت کا کواں کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو گاڑی وغیرہ رون پھرتے ہیں نا تو مجھے اتنا اچھا لگا اور رون پھرتے سمیں جو اب آئے ہیں نا وہ انٹرنس جو میں نے اشوار ویڈو شٹ کیا ہے وہ انٹرنس کا اوپر سے اتنا بہت خوبصورت لگ رہا ہے بنانے والے کی داد دینی پڑے گی اتنا خوبصورت بنایا ہے تو چھلیے گئے اس کے بہت یہ اچھا لگ رہا ہے آ کر مجھے ابھی میں اوپر سے ویڈو شوٹ کروں گی کیونکہ میں خاص کر کے گئی تھی ویڈو شوٹنگ کے لیے یہ دیکھو کیا بولتے ہیں بریک ڈینس کے جھولے ہیں وہ ہے اس کا جھولے کا نام پتہ نہیں ہے اب ان ایک سنڈے جاؤں گی تو دو تین جھولے میں ضرور بیٹھ کے آؤں گی ابھی ایک بھی جھولے میں نہیں بیٹھ سکی کیونکہ بارش آ گیا اس لیے ہمیں جلدی جلدی گھر میں آنا پڑا ٹائم تو پورا ویڈیو شوٹ کرنے میں نکل گیا اچھا لگا مجھے باہ اوپر سے ویڈیو پکڑنے میں بھی اچھا لگا دیکھئے گئے کتنی بھیڑ ہے بہت بھیڑ ہیں اور ہộٹ خوالے خوالے موسیقی 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 ابھی دیکھئے یہ بھائی صاحب دین بھائی صاحب ہیں جو بہت ہی اچھا لگا مجھے میری آنکھ بھرائی تھی اللہ تعالی نے صحت طاقت اور حمت اتنی دیا ہے پوچھے مت اللہ ان کو صحت طاقت حمت اور بھی دیں جو اتنا اتنے حمت ہے ان کے پاس ماشاءاللہ سے کہ میرے آنکھوں میں پانی آ گیا کیونکہ وہ ہائی سا کہ ہم بھی گاڑی چلاتے ہیں سکوٹی چلاتے ہیں تو کہیں سکیڈ ہو گئی تو کیا حالت ہوتی ہے لیکن پھر بھی یہ لوگ اتنی اوپر تک ماشاءاللہ سا یہ بھائی ساپ کتنا پیارا گاڑی چلا رہے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے چلا رہے ہیں اللہ ان کو بہت ہمت دیں اور ان کی حفاظت کریں دیکھئے وہ بھائی ساپ ہاتھ چھوڑ کر چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا اور وہ کار والے بھائی ساپ کار سے باہر آکے کار چلا رہے ہیں تو بہت ہی اچھا لگا مجھے سب سے اچھا گیم یہی لگا مجھے اور میں کہیں بھی نہیں جا سکی کیونکہ بارش آ گیا وہ بھی دو رونڈ مارنے پر بارش آ گیا اسی لئے ختم کر دیا انہوں نے تو مجھے سچ میں بولوں ان کی حمد کی داد دینی پڑی گی جتنی بھی داد دو اتنی کم ہیں دیکھو یہ بھائی ساپ کار سے باہر میں سمجھ ہی تھی کہ یہ کار والے بھائی ساپ کوئی اور کار چلا رہے ہیں یہ کار والے بھائی ساپ باہر آئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ کار والے بھائی ساپ ہیں کار چالو کر کے باہر آئے ہیں بہت اچھا لگا مجھے ان کا ویڈیو دیکھ کر ان کا یہ کھیل دیکھ کر مجھے بہت پسند آیا اور اس میں بیچ میں بارش آ گئی تھی تو اتنے ہی ختم کرنی پڑی اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت کرے اور بھی ان کو طاقت ہمت دیں اللہ تعالیٰ انہیں ماشاءاللہ سے اللہ ان کو کسی کی نظر بھی نہ لگائیں مجھے تو بہت اچھا لگا یہ کارور گاڑی والے بھائی صاحب تھے ان سے ایک فوٹو کھنچ پالی چلیے گئے سبھی جو جو کھانا وغیرہ کے ایٹم سے بنانے کا وہ ایٹم کے پاس چلتے ہیں گھر کی چیزیں شوٹ کر لوں گی تھوڑا سا جو ایگزیمیشن میں ڈالا ہوا ہے وہ شوٹ کر لوں گی جلدی سے جلدی سے شوٹ کروں گی کیونکہ مجھے گھر پر بھی جانا ہے بارش آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا بارش آ رہا ہے تو یہ سب گھر کی چیزیں ہیں مجھے آئل کی بٹل لینی تھی ایک میں ایک آئل کی بٹل دیکھ لیں وہ اچھی نہیں لگی اچھی نہیں لگی میں دوسری آئل کی بٹل دیکھ لوں گی پھر 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 بیلا سوڑا اسی کے ساتھ ہم میرا ویڈیو یہیں سٹاپ کرتی ہوں آج کب لگ یہیں سٹاپ کرتی ہوں پھر ملیں گے گرگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کل ملیں گے اور میری ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے گا سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کمنٹس کیجئے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہم بہت محنت سے بناتے ہیں آپ کے لئے ویڈیو ووکے بائی اللہ حافظ good night sweet dreams سب اپنی دعا میں ضرور 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 سے یاد رکھیں گا بائی اللہ حافظ